جوہ کھیلے آپ برباد ہو گئے شراب پیئے برباد ہو گئے یہ سب برباد کے کام ہے آج تک تم نے سنا ہی نہیں ہوگا کسی کو کہ شراب پی کے آباد ہو گئے سنا سنا ہے چاہیں کتنے امیر کیوں نہ میں نے بڑے بڑے امیروں کو دیکھا اس لیے شراب کتنے کی پیئے گا سن لیجی ایک آدمی روز کے دس ہزار کم آتا کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو دس ہزار کم آتے ہوں گے بڑی رقم تو ہے نہیں دس ہزار بڑے کم آ لیتے ہیں بزنس مین اور شراب صرف روز کی سو روپے کی پیئے وہ تو دس ہزار میں سے اگر روز کی سو روپے کی شراب پیئے گیا تو کیا فرق پڑ لیا کچھ نہیں اسے غریب برباد نہیں ہونا چاہیے مگر پھر بھی برباد ہو جاتا خالی وجہ پیسے کی نہیں ہے اللہ کی لانت اور اللہ کی مار ہوتی ہے اس پر سبحان اللہ بیسک سبحان اللہ بات خالی پیسے کی نہیں ہے کہ بھئی سو روپے کا پی لیا یا دس ہزار کم آ رہا میں تو یہ کر رہا ہوں روز ایک ہزار کی بھی شراب پی لے گا تو کیا کمی آ رہی ہے نو ہزار تو پھر بھی بچ رہے ہیں نو تو پھر بھی بچ رہے ہیں مگر پھر بھی برباد دیکھا گیا تم کہو گے مولانا کیوں وجہ یہ ہے دس ہزار نہیں دس لاکھ روز کے بھی کمائے گا شراب پیئے گا تبا ہو جائے گا بات پیسے کی نہیں بات اللہ کی لانت کی ہے اور جس پر اللہ کی لانت ہوتی ہے وہ یہاں بھی برباد ہے مرنے کے بعد بھی برباد ہے اللہ اللہ یار ترہ بولو سبحان اللہ لوگوں میری بات کو درہ دل کے پیخانے میں تھام کے لے کے جانا جو میں بات کروں سولہ آنے ساچ بات پیسے کی نہیں بات اللہ کی لانت کی لانت کی پڑتی ہے میں نے یہ دیکھا بلا بلا میر شراب پی کے روڈ پہ آ گیا آج تبا ہو برباد ہو اے شخص سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ کی لانت ہوتی ہے اس پر آدمی سوچتا میں نے ایک سو روپے کی شراب پی لوں گا تو کیا ہو جا اگر سو روپے کی نہیں پی لے گا وجہ شراب پینے کی نہیں ہے وجہ کتنے کی پی لیتا ہوگا ہے شراب شراب یار میرے نظروں میں خود میری نظروں میں میں اپنی بات کر رہا ہوں میں پوری انڈیا کا دورہ کرتا ہوں میری نظروں میں کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو اپنے وقت کے سیٹ کہلاتے تھے زمانہ انہیں سیٹ کہتا تھا سیٹ صاحب بڑے بڑے لوگ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے مگر شراب کی عادت ہے تھی ان کی نہ چھوڑ پائے اللہ کی قسم آج سیٹ نہیں آج قرضے میں ان کے سر پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے ان کے اوپر قرضے ہیں گھر میں گئے کار خانے بگ گئے آفس ختم ہوگا ہے نوکر چاکر ختم ہوگا ہے شراب کتنے کی پی لیتے سیٹ صاحب ایک لاکھ کی پی لیں گے پوری زندگی میں دس لاکھ کی پی لیں گے پوری زندگی میں سیٹ صاحب تو ایک مہینے میں دس لاکھ کماتے ہیں اگر پوری زندگی میں دس لاکھ کا پیوی ریا تو کیا ہو گیا مگر وجہ یہ ہے جب اللہ چاہے برکت کرنا تو رکشہ والے کی کمائی میں برکت کر دے اور اللہ چاہے لانت کرنا تو فیٹریوں کی کمائی کو بھی تباہ کرتے تھا ہے سبحان اللہ اللہ کے کام ہیں یہ کام اللہ کے ہاتھوں ہیں شرابی اگر کسی گھر میں ہو تمہارا کوئی بھائی شرابی ہو تو کام کان کھول کے سن لو اگر چاہتے ہو کہ تمہارے بچے تمہاری بیوی کچھ جو ہے تنگ دستی نہ دیکھیں اور آنے والے زمانے میں ٹیم اچھا کٹے تو اپنے اس بھائی کو الگ کر دو پہلے سمجھاؤ اسے شراب نہ پیئے اگر وہ سمجھانے سے نہ سمجھے تو الگ کر دو اس کے کھانے کے برطن الگ کر دو اس لیے کہ جز گھر میں شرابی ہو اس گھر میں رحمت کا فرشتہ ہی نہیں آتا سبحان اللہ میاں گیا ہوں کہ چکر میں گھن پیسے گا شراب تو ایک پی رہا گا ہوں گھر میں لیکن تباہ پورا گھر ہو جائے گا اس لیے کہ جہاں یہ رہتا ہے وہاں پہ رحمت کا فرشتہ نہیں آتا جب رحمت کا فرشتہ نہیں آگا آتا رزق میں برکت کہاں سے ہوگی آدمی کہتے ہیں چمن کو برباد کرنے کے لیے ایک اللہ کافی ہے اللہ کو گالیاں نہ دیا کرو لوگو گھر کو برباد کرنے کے لیے ایک شرابی کافی ہے بے سکتا بے سکتا کرنے کو برباد گھر ایک ہی شرابی کافی تھا اس بجتی کا عالم کیا ہوگا گھر گھر میں شرابی بیٹھا ہے بے سکتا آج مسلمان یہ چیز بہت آگے بڑھ رہے ہیں لوگو شراب کی بٹیوں پہ جا کے دیکھو تو غیر مسلم کم ہے میرے مسلمان بھائی زیادہ ہیں افسوس ہوتا ہے وہ قصبے جہاں پر غیر مسلم کا نام ہی نہیں ہے وہاں بھی شراب کی بٹیوں چل رہی ہیں تو ہم ہی تو پی رہے ہیں اور کون پی رہا ہے اچھے ایک بات اور بتاؤں یہ شرابی ہو گیا دعا اس کی قبول نہیں ہوتی شرابی کی روزی میں اس کی برکت نہیں ہوتی چہرے پہ اس کے نہوست ہوتی ہے شرابی کا چہرہ کبھی سمارٹ دیکھنے ہی مک یار حرام پی رہا حرام کھا رہا تو چہرے پہ خوبصورتی آئے گی آئی نہیں سکتی دنیا کا مہنگے سے مہنگا کریم لگا لیں نہیں آئے گی اور دنیا سے اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے کتنا بھی بلا میر کیوں نہ ہوں مگر یہ کہتے کہ بچہ بھی دھتکار دیتا ہے بیوڑا شرابی ہے بے سکتے بچہ یہ کہتے کہ دھتکار دیتا ہے ارے مولانا یار کہاں اس کے چکروں پڑھ لو پیتا ہے وہ شرابی ہے بچ جب یہ لفظ آیا شرابی ہے تو اس کی سوری عزت پر پانی پھر جاتا بے سکتے یار جب دنیا میں یہ حال ہے تو پھر مدان محشر میں حال کیا ہوگا جیسے دنیا کے اندر اپنے اپنے راشن کارڈ لے راشن کارڈ لے کر راشن لینے جاتے ہیں گلے والے کی دکان پر میری بھی انگوٹھا لگاؤ میرا بھی دو میرا بھی دو کہتے نہیں کہتے اور کسی کا راشن کٹ کٹ گیا ہو تو گلے والا کیا کہا تیرا کٹ گیا چل ہٹ کامی ختم ہوگیا اب اس کا انگوٹ ہے کچھ کام میں آگا نہیں آگا نا ایسی مدان محشر میں سب نامیامال لے کے جارے ہوں گے مصطفیہ مصطفیہ ہمارے لیے ہمارے لیے بخشی نبی فرما دیں گے شراب پیتا تھا چل ہٹ اللہ حسین کامی ختم ہوگیا میاں گناہ گار تو سب ہیں پورے مجمع میں بیٹا ہم سمیت کون گناہ گار نہیں ہے ہم سب گناہ گار ہیں لیکن مصطفیہ کی بارگاہ میں جائیں گے آقا بڑے گناہ گار ہیں آقا کرم کر دیجئے آقا اپنے وعدہ کیا ہم گناہ گاروں کو بخشوانے کے آقا بخشوانے لیجئے تو کچھ گناہ وہ ہوں گے کہ جو ہم نے کر لیے جانے انجانے میں مصطفیہ جانے رحمت کرم فرمائیں گے بخشش کرائیں گے لیکن شرابی کی طرف تو مصطفیہ نگاہ رحمت سے دیکھیں گے اللہ اللہ دیکھیں گے نہیں نگاہ اٹھا گا چل ہٹ شرابی ہے تو یار پورے مدان محشر میں اس کی کیسی بے عزتی ہو رہی ہوگی کیسی بے عزتی ہوگی آج دنیا میں اگر کہہ دیا جائے فلا شرابی ہے تو ایک بچہ بھی اسے عزت نہیں دیتا اور مدان محشر میں کہہ دیا جائے گا چل ہٹ شرابی تھا تو وہاں اس کا حل کیا ہوگا لوگو یہ شرابیں لے ڈوپی ہمیں ان شرابوں نے ہمیں تباہ کر دیا اور شرابیں ہم پی کے جاتے ہیں اور دکتنا ہماری نسلوں تک پڑھتا ہے اللہ جن کا باپ دادا بھی شراب پیے گا تو کئی نسلوں تک اسے رہتے ہیں لوگو کان کھول کے سنو کئی نسلوں تک نحسرت رہتی ہے اس شراب کی اگر بچے چاہیں بھی جندی اُبھرنا تو نہیں بڑھتے اس لیے تو اس کی نحسرت لے ڈوپی ہے اس کے پچے کو اس کی اولاد تباہ کر دیتی ہے موسیقی